بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر فیزکس میں انڈیکیٹنگ انسیرٹنٹی کا تیسرا رون ہے انسیرٹنٹی ان ایوریج ویلیز تو اس ٹاپک میں آپ یہ سیکھیں گے کہ جب ہم ایوریج کو فائنڈ کرتے ہیں میرمین کرنے کے بعد برس کے ہمارے پاس تین ویلیز آتی ہیں تو تین ویلیز کا ہم ایوریج فائنڈ کریں گے اور پھر ایوریج میں انسیرٹنٹی کتنی ہوگی اس لکچر میں آپ یہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ س stops let's suppose we have three values X1 1.50 سنٹی میٹر X2 کی value ہے 1.50 سنٹی میٹر X3 is 1.52 سنٹی میٹر تو ایوریج value ان کی کیا ہے گی اور اور ایوریج میں انسیٹنٹی کتنی ہوگی تو پہلے تو ہم ایوریج کو فائنڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی سمپل تریقہ ہیں ایوریج فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے تینوں ویلیوز کو سم اپ کرنا ہے اور پہلے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 پہ اب ایکس ون کی ویلیو ہے 1.50 ایکس 2 1.51 1 ایکس 3 1.52 ڈیوائیڈ بائی 3 جو ایوریج ویلیو آ جائے گی 4.53 ڈیوائیڈ بائی 3 ان تینوں کو جمع کر کے 4.53 آ جائے گا اور اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو ایوریج ویلیو آتی ہے وہ ہے 1.51 سنٹی میٹر تو ایوریج فائنڈ کرنا تو ایزی ہے اب ایوریج میں انسیٹنٹی کتنی ہوگی تو ایوریج انسیٹنٹی کو فائنڈ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے انسیٹنٹی ان ایکس 1 پلس انسیٹنٹی ان ایکس 2 پلس انسیٹنٹی ان ایکس 3 ڈیوائیڈ بائی 3 ٹھیک ہے peur اب انسیٹنٹی ایوریج جو ہے وہ نا ایکس 1 میں کیون ہے نا 2 میں نا 3 میں تو ہم پہلے ڈیوییشن فائنڈ کرتے ہیں ڈیوییشن یا اس طرح ہم کئے سکتے ہیں کہ اررر ان ایکس 1 کیا ہوگا error in x2 error in x3 تو x1 میں uncertainty یا deviation کو find کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم result یعنی average value سے پہلے x1 کو minus کر لیں گے تو اس طریقے سے x1 میں uncertainty find out ہو جائے گی تو uncertainty in x1 is average value minus the value of x1 تو x1 میں جو deviation یا uncertainty یا error جو ہے وہ 0.01 find out ہوا اب x2 میں deviation یا uncertainty کتنی ہوگی average value سے اب x2 کو minus کر لیں گے تو average value ہے 1.51 minus x2 کی value جو ہے آپ کو پتا ہے 1.51 ہے تو اس کو minus کرنے کے بعد جو uncertainty x2 x2 میں آتی ہے وہ ہے 0 error x2 میں آیا 0 ٹھیک 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 اب x3 میں uncertainty کیا ہوگی x3 میں uncertainty find کرنے کے لئے average سے x3 کو minus کر لیں گے تو uncertainty in x3 is average value minus the value of x3 آپ کو پتا ہے کہ x3 کی value 1.52 ہے تو اس کو average سے minus کر لیں گے تو یہ deviation find out ہو جائے گی x3 میں 0.01 cm آ جائے گی اب average uncertainty کیا ہوئی average uncertainty کو find کرنے کے لئے ہم uncertainty in x1 plus uncertainty in x2 plus uncertainty in x3 divide by 3 سب کو sum up کر کے 3 پہ divide کر لیں گے تو average uncertainty آ جائے گی x1 میں uncertainty کی value کیا تھی x1 میں uncertainty کی value ہے 0.01 x2 میں uncertainty 0 ہے x3 میں 0.01 ہے divide by 3 تو جو result آ جائے گا ہمارے پاس وہ ہوگا ان سب کو divide کرنے کے بعد 0.0067 cm so this is how we will find out uncertainty in average value ڈیویی ڈیویی ڈیویwi موسیقی